پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی کوٹ لکپت جیل آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ایک گھنٹہ دس منٹ تک ملاقات عیادت کی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آج میرے لیے تاریخی دن ہے نواز شریف کی عادت کے لیے آیا میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرضی سے علاج کر آیا جائے نواز شریف اپنے حصولوں پر قائم ہے کوئی ڈیل نہیں کر رہے ایسا نہیں چاہتا کہ امران کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں والد کی تیمارداری میں مصروف ہیں بلاول بھٹو کی کوٹ لکپت جیل کے باہر میڈیا سے گفت کر بلاول بھٹو کی فکر مندانہ اور مدبرانہ سوچ قابل اے قدر ہیں بلاول بھٹو کی لے قاہش آخت کے لیے دعا کو ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویٹ چیرمن پیپلز پارٹی کی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کی عادت کرنے پر شکریہ آدھا کیا ہر بار کہا جاتا ہے نواز شریف کو صحیح کی سہولیات نہیں مل رہی نواز شریف کو کارڈک کا مسئلہ ہے میاں صاحب کمیو ہاسپٹل یا جنا ہاسپٹل میں منتقل کرنے کی پیشکش کی نواز شریف نے کہا مجھے جیل منتقل کر دیا جائے وزیر آزم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کرانا چاہیں کروالے وزیر صحیح ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہتی ہے نواز شریف سے ہاسپٹل میں ملنے والے پریشان مریضوں کو پریشانی کا سامنا رہا ترجمان وزیر آلہ شباز گل بولے علاج کی سہولیات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے نواز شریف مکمل پرعزم اور باعتماد تھے میاں صاحب آپ تین بار کے وزیر آسن ہے یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جل سے جلد ہو نواز شریف کا ہسکر جواب بلاول کی سابق وزیر آسن کو این آئی سی وی ڈی میں علاج کی پیش کر یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی کروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کرائیں تماشا نہ بنائیں نواز شریف بولے بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سوکیں اب غلطی کی کوئی گنچاش نہیں بلاول اور نواز شریف کی اندرونی کہانی نواز شریف کے لیے جیل میں کارڈک یونٹ بنا دیا گیا ڈاکٹرز کے فیصلے پر منو ان عمل کیا جائے گا نواز شریف کو بیرون امول بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالتی فیصلے میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی تحریک انصاف کے جہانگیر ترین کا زو پارک میں تقریب سے خطاب گاڑی خریدنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بڑی خوش قبلی گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی خاتم نون فائلر شہری اب آٹھ سو سیسی سے پانچ ہزار سیسی تک گاڑیاں ریجسٹر کروا سکتے ہیں نوٹیفکیشن جاری وزیراعلا کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس بھی ہوا اصلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمٹ کا معاملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا کیری پرمٹ کا الگ سے اجازت نامہ لینا ضروری نہیں کمپیٹرائز اسلحہ لائسنسی کیری پرمٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحے کی نمائش پر پابندی برقرار نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا مہنگائی کا نیا بم پھٹنے کو تیار دال چنہ، ماش، مون، کالے چنے کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز ڈی سی لاہور کی زیر صدارت پرائیس کمیٹی ممبران کا اجلاس چینی ساٹھ روپے، نان اور خمیری روٹی بارہ، سادہ روٹی چھے روپے کرنے کی تجویز پر بھی خواہ سبزی منڈیاں ہو یا عام بازار، ہنڈیا کی بنیادی اشیاء ضروریہ ٹیماٹر ادرک لیسنس سستہ ہے نہ کوئی اور سبزی تین سو روپے فی کلو بکنے والی سبز مرچ نایا، لال ٹیماٹر لال نوٹ سے بھی مہنگا ایک سو بیس روپے فی کلو فروغ، برائل ارگوشت کی قیمت میں آٹھ روپے فی کلو اضافہ قیمت دو سو اکتالیس روپے ہو گئی، مہنگائی نے جینہ محال کر دیا شہنیوں کے شک پہ حکومت کو قائم ہوئے آٹھ ماہ گزر گئے، وزیراعاصم نے کہا موچہ علم نہیں تھا معاشی حالات اتنے قراب تھے، حکومت نے ہوں وقت کیوں نہ کیا، بروقت فیصلے ہی احسن فیصلے ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا پنجاب اسمبلی کے اچلاس سے خطاب بولے دوست موالک کی جانب سے پیسے ملنا اچھی بات ہے جس حال میں ہم نے صبح لیا ضروری ہے کہ سب کو بتائیں نون لیگ نے ڈالر کی قیمت کو مسنوی انداز میں روکے رکھا تھا نون لیگ اٹھارہ عرب روپے کا مالی خسارہ ہمارے لیے چھوڑ گئی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کا پنجاب اسمبلی کے اچلاس سے خطاب پنجاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویز الہی کی زیرے سدارت اچلاس بیورکریسی کی ادم حاضری پر سپیکر برہن سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کی میٹنگ میں ہے میں خود جواب کے لیے حاضر ہوں ڈاکٹر مرادراز بات میری اور آپ کی نہیں ہاؤس کی ہے سپیکر پرویز الہی نے وزیر سکول ایڈوکیشن کو سوالات کے چوابات دے لیس سے روح کیا حکومت پنجاب کا صبح میں پانچ نئے ہاؤسپٹل بنانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے منظوری دے دی نئے ہاؤسپٹل میاوالی اٹک لیا مزفرگڑ راجنپور میں بنائے جائیں گے تمام ہاؤسپٹل دو سو بیٹس پر مشتمل ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر اطلاع سید سمسام مخاری کی ملاقات سردار عثمان بزدار بولے عوامی فلاح و بیبوت کے لیے جامع پروگرام کی موثر تشریف ضروری ہے آج کل کے دور میں موثر ابلاغ کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات و ثقافت کا اچھلاث پنجاب کی ثقافت کو فیروخت دینے کے لیے کلچرل سرگرمیوں کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں علاقہ ایس زبانوں کو فروخت دینے کے لیے مربوط پلان مرتب کیا جائے گا علاقہ ایس زبانوں کی ترویج و تشریر سے پنجاب کی ثقافت کو فروخت ملے گا انجینئرز کی کمی یا من پسند کمپنی کو نوازنے کا منصوبہ گریٹر اقبال پارک میں لگے ڈانسنگ فاؤنٹین آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ فاؤنٹین میں آنے والی خرابی اپ ٹرائیوٹ انجینئرز ٹھیک کریں گے پی ایچ اے نے کالیفائیڈ فرمز سے ٹینڈر طلب کر لیے سابق ڈی جو ایل ڈی اے کے خلاف ناجائز اساسا جات کا کیس احتساب عدالت میں سما آہد چیما نے فیملی ممبران کے نام بے نامی جائداتیں بنائی ملزم پر پرد جرمائد ہو چکی ریپٹنس کی کوپیاں بھی دے دی گئیں نیب تفتیچی افسر کے دلائل عدالت نے آہد چیما کے جیڈیشل ریمان میں دس روز کی توسی کر دی میک میں افتاق میں کروڑوں روپے کی بے ذاپکیوں کا انکشاف پندرہ کروڑ سنتالیس لاکھ نواسی ہزار کی رقم کا ریکارڈ ہی غائب لاہور سرکولر میں تین کروڑوں روپے اٹھائیس لاکھ روپے کی بے ذاپکیاں سامنے آ گئیں میک میں کے فرانس ریکارڈٹ کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی فوڈ آثارٹی پر ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنانے کا الزام گوالے فوڈ آثارٹی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے فوڈ آثارٹی ہیڈ آفیس کے باہر مظاہرہ فوڈ آثارٹی ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنا رہی ہے مظاہرین کا الزام وزیرالہ سے نوٹیس لینے کا مطالبہ فوڈ آثارٹی حکام نے گوالوں کو مزاکرات کے لیے کل گیارہ بچے بھولا لیا وادامی باغ پولیس ٹیشن کی سٹیٹ آف ڈی آرٹ نئی امارت تیار رائیوینڈ حملے کے شہید ہیڈ کونسٹیبل محمد سعید کے صاحبزادے نے اپتتا کیا پولیس افسران کا شہریوں کی شکایات بہتر انداز میں حل کرنے کا عزم بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے ہربنسپورا پتے گھڑ کا علاقہ میدان جنگ بن گیا ایک خاندان کے افراد بچوں کی لڑائی کے باعث آپس میں لڑ پڑے ڈنڈوں سوٹوں اور اینٹوں کا زیادہ نہ استعمال لڑائی کی ویڈیو لاہور نیوز کو محصول گورنر ہاؤس کا اندرونی حصہ دیکھنا ہے تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے حکومتی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے گورنر ہاؤس کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کی تجویز ٹکٹ ٹور گائٹ کی فیس ملٹی نیشنل کمپنیز کے ایونٹ کروانے کی تجویز بزنس پلان منظوری کے لیے وفا کی حکومت کو ارسان ٹریڈرز آلائنس کی ہولسل مارکٹیں رنگ روڈ پر منتقل نہ کرنے کی حکمت عملی تیار پاکستان ٹریڈرز آلائنس کی قیادت کا عظم کلاث مارکٹ کا دارہ وقت کی قیادت مرکزی صدر محمد علی میاں نے کی تاجیروں نے ہولسل مارکٹوں کو رنگ روڈ پر منتقل کرنے پر تحافظات سے آگاہ کیا تاجیر راہنما کہتے ہیں کہ حکومت تجاوزات کے نام پر گرائی گئے املاک کے تاجیروں کو رنگ روڈ پر جھکا دیں پاکستان منی مزدہ اسوسیشن کا جہاہر ٹاؤن میں اچھلاس پاکستان ٹریڈرز آلائنس کی حمایت کا اعلان کر دیا جنرل سیکیٹری تنویر جٹ کہتے ہیں لاہور میں دو مقامات گوجمتہ اور بند روڈ پر ٹرک سٹینڈ قائم کیے جائیں ناجائز ٹول پلازوں کا خاتمہ ایک دن میں ایک ہی چالان ہیوی لائسنس کے اجرا کو آسان بنایا جائے نولی کی حکومتیں پنجاب کو کنکریٹ کا جنگل بنانے پر توجہ دیں ہم درختوں اور جنگلات کو بہت سنچیت کی سے لے رہی ہیں زو پاک کو نائٹ سفاری میں تبدیل کریں گی سبائی وزیر جنگلات سبتین خان کا گرین اینڈ کھرین پاکستان مہم کے سلسلے میں تقریب سے خطاب وزیر جنگلات اور جہانگیر تری نے پودا بھی لگایا سرکاری اسپتالوں کی نشکاری کے معاملے پر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن سراپا اتجاج ایم ٹی آئی ایکٹ خیبر پختونخوا میں ناکام ہو گیا ہمیں اتجاج کرنے پر مجبور نہ کیا جائے حکومت عوامی مفاد میں یہ ایکٹ واپس لے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس مہت میں سکول ایڈوکیشن نے گریڈ انیس کے ساتھ افسروں کے تباتلے کر دی سی ای او ڈسٹک ایڈوکیشن اتھارٹی لاہور تبدیل پرویز اختر کو قائم اکام سی ای او ایڈوکیشن اتھارٹی لاہور لگا دیا کیا نسیم احمد جاہد کو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ریپورٹ کرنے کی ادار پنجاب کے تعلیمی داروں میں انصداد منشیات مہم کا آغاز آئی جس لعباد آمیر زلفقار کہتے ہیں شیشے کا استعمال روٹنے پر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا نئی نسل کو نشے کی لانت سے بچانا ہے تو والدان کو کردار ادا کرنا ہوگا شہر میں بارش کے بعد موسم عبرالو تیز ہواں چلنے سے سردی کی شدت میں اصافہ کم سے کم درچہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا مہک میں موسمیات نے پورے ہفتے وقت پہ وقت پہ سے بارش کی پیش کوئی کر دی اور فیصلہ باد میں پولیس کی ملی بھگت سے ہنڈا گردی اروج پر ہے فنکاروں کا ڈراموں میں کام کرنا دشوار ہو چکا وزیرعالہ پنجاب تحفظ فراہم کریں سٹیج کی اداکارہ منظر ملتانی کی لہور پریس کلب میں پریس کانٹرز